جس کے گھر میں ہوا ہے وہ منائے گا اور اس کی خوشی میں وہی شامل ہوگا جس کے دل میں اس سے محبت ہوگی دیکھئے ہمارے گھر میں اگر بچہ ہو تو خوشی ہم منائیں گے جس نہ ہم منائیں گے ہم کیوں منائیں گے اس لیے کہ میرا بیٹا ہے کتنا پاور ہے میرا میں میرا میں بہت دم ہے کتنا دم ہے میرا میں کتنی طاقت ہے میرا میں اندازہ کیجئے پوری زندگی آپ محنت کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں بینک بائلنس گاڑی باڑی سب کچھ ایک اٹھا کرتے ہیں فری میں کوئی ایک انچ زمین مانگے تو آپ دینے کو تیار نہیں ہوں گے مگر میرا میں پاور دیکھیں سب کچھ اٹھا کرنے کے بعد آخر میں فری میں بگر کچھ لیے ہوئے سب بیٹے کو دے دیتے ہیں دیتے ہیں نا کیوں دیا بیٹے کو تو آپ کہیں گے میرا بیٹا ہے بولو نا بھائی کتنا پاور ہے میرا میں کسی اور کے ماں باپ کی خدمت نہیں کیجئے گا مگر اپنے ماں باپ کی کریں گے خدمت کیوں اس لیے کہ میری ماں ہے میرا باپ ہے محلے میں کسی اور عورت کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے مگر اپنی بیوی کا اٹھائیں گے کیوں میری بیوی ہے آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے ارے یار بہت اچھا بہت اچھا کتنا پاور ہے میرا میں کتنا تم ہے میرا میں اب زمانے کو پیغام دے دو کہ ہم اپنے نبی قیامت کا جشن کیوں نہ منوے اس لیے کہ میرا رسول ہے میرا نبی ہے میرا پیغام نربا رسول ہے میرا رسول ہے سرکار کیامت دلدار کیامت آکار کیامت بزنر کیامت میرا میں پاور دیکھئے میرا میں پاور جب اللہ نے ابلیس کو جنت سے باہر کیا تو ابلیس نے جاتے ہوئے یہ کہا اے اللہ ہم جاتے ہو رہے ہیں مگر جس انسان کی وجہ سے ہم کو تو باہر کر رہا ہے اب یہ ہمارا دشمن ہے اب ہم تیرے بندوں کو چھوڑیں گے نہیں تیرا جو بندہ نیک را کی طرف جائے گا ہم اس کو بھٹکا کر کے غلط را کی طرف لے کر جائیں گے جو مسجد کی طرف جائے گا ہم اس کو جوا کی اڈو کے طرف لے کر کے جائیں گے جو نیکی کی طرف جائے گا ہم اس کو لندہ راستے کی طرف لے کر کے جائیں گے اب ہم تیرے بندوں کو چھوڑیں گے نہیں تو میرے رب نے کہا ابلیس سن تجھے جو کرنا ہو کرنا مگر یاد رکھنا جو بندہ میرا ہوگا وہ تیرا نہیں ہوگا اور جو تیرا ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب مصطفی جانے رحمت کی باری آئی تو میرے رب نے کہا اے میرے حبیب اے میرے رسول اے میرے پیغمبر جو میرا ہے وہی تیرا ہے جو تیرا ہے وہی میرا ہے تو آلہ حضرت بول پڑے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی معبوب و محمد نہیں میرا تیرا کتنا دم ہے میرا میں اور آگے بڑھئے بڑھئے کتنا دم ہے میرا میں دیکھئے جہاں میرا ہے وہی محبت ہے جہاں میرا ہے وہی جہاں میرا ہے وہی جہاں میرا ہے وہی سارے لوگ بولے جہاں میرا ہے وہی محبت ہے محبت کا ایک ضابطہ سنیں چچا آج آپ کی توجہ میں خاص چاہوں گا ایک ضابطہ سنیے محبت کا مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے نا اس کو بولی ہے تخریر کر رہا ہے محبت کا ایک ضابطہ سنیں بیٹا اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے شعور بیوی سے محبت کرتا ہے باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے میں آپ سے پوچھوں کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں آپ سے پوچھوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ ہاں مولانا عالم دین ہونے کی بنیاد پر ہم عالم سے محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آپ سے زیادہ قریبی میرے چچا نقیب ہندوستان حضرت حلسل سیوانی ہیں میں کہوں چچا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہیں گے ہاں بچہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں کہوں گا چچا آپ مجھ سے آج محبت کر رہے ہیں انیس سو ایسی میں آپ نے مجھ سے محبت کیوں نہیں کیا محبت کا زابطہ دیکھیں انیس سو پچاسی میں آپ نے مجھ سے محبت کیوں نہیں کیا انیس سو نبی میں آپ نے مجھ سے محبت کیوں نہیں کیا تو ان کا ایک جواب ہوگا مولانا انیس سو نبی میں میں تو تھا مگر آپ نہیں تھے آپ ہوتے تو آپ سے محبت کرتے آپ ہوتے تو آپ سے یہ دنیا کا نظام ہے یہ دنیا کا قانون ہے کہ کسی سے بھی محبت تب ہوتی ہے جب وہ دنیا میں آ جائے اولاد سے محبت تب ہوئی جب اولاد دنیا میں آ گئی بیٹے سے محبت تب ہوئی جب بیٹا دنیا میں آ گیا کسی بھی رشتے سے محبت تب ہوئی جب اس رشتے سے ہم منسلک ہو گئے جب اس رشتے سے ہم جڑ گئے یاد رکھئے گا یہ دنیا کا نظام ہے کہ کسی سے بھی محبت تب ہوتی ہے جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے مگر پوری کائنات میں وقت میرے مصطفیٰ کا یہ مقام ہے کہ نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے ہے آدم نبی کیا نبی کی محبت کا اعلان کر رہے ہیں نو میرے نبی سے محبت کا اعلان کر رہے ہیں تمام انبیاء میرے نبی سے محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں یہ ہے محبت پروردگار نے اپنے محبوب سے کتنی محبت کی رب نے اپنے محبوب سے کتنی محبت کی پروردگار نے کہا میرے محبوب ہم نے پوری کائنات بنائی تیرے لیے ہم نے پوری کائنات بنائی سارے لوگ بولے ہم نے پوری کائنات بنائی رب نے کہا محبوب ہم نے پوری کائنات بنائی ہم نے پوری کائنات بنائی پیشے والے بھی بولے ہم نے پوری کائنات بنائی تیرے لیے کتنا پیارا جملہ ہے تیرے لیے کتنا میٹھا جملہ ہے تیرے لیے تیرے لیے آپ کا کوئی محبوب ہو قریبی ہو آپ کا دوست ہو آپ کا چہیتہ ہو آپ اسے اپنے گھر کسی تقریب میں دعوت دو وہ چاہیت جتنا زیادہ بیزی ہوگا کاروبار میں ہوگا دکان میں ہوگا کسی بھی کام میں ہوگا مگر محبوب نے بلایا ہے دوست نے بلایا ہے سب چھوڑ کر کے دکان بند کر کے مکان بند کر کے کاروبار بند کر کے آپ کے پاس پہنچے گا پہنچے گا نا قریبی ہے تو اور آپ کے گھر پہنچنے کے بعد آپ سے مل کر کے کہے گا میرے بھائی صرف تم نے آواز دیا تم نے بلایا اس لیے دکان بند کر دیا مکان بند کر دیا کاروبار بند کر دیا سب کچھ چھوڑ کر کے تو نے مجھے بلایا تو سب کچھ چھوڑ کر کے دوڑتا ہوا میں تیرے گھر آیا صرف تیرے لیے کتنا پیارا جملہ صرف میں تیرے گھر آیا میں تیرے گھر آیا اب میں سمجھا سمجھا کہ تقریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہاں کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ جذبات میں یہ مائک ساتھ نہیں دے گا میں تیرے گھر آیا میں تیرے گھر آیا آپ بھی تو کہتے ہوگے نا میں تیرے گھر آیا اور جب تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا جب میں تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا تو چاہے گا میں گھر کے اندر چلا جاؤں میں چلا جاؤں گا تو چاہے گا میں بیٹھ جاؤں میں بیٹھ جاؤں گا تو چاہے گا میں کھالوں میں کھالوں گا تو چاہے گا میں پیلوں میں پیلوں گا تو چاہے گا میں لیٹ جاؤں میں لیٹ جاؤں گا تو چاہے گا میں چلا جاؤں میں چلا جاؤں گا اس لیے کہ میں تیرے گھر آیا میں تیرے گھر آیا پر وقت دیار نے کہا محبوب ہم نے پوری کائنات بنائی بلہ نواز سے پیار سے اچھا کائنات تیرے لیے بنائی تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا جو تو چاہے گا میں بھوپ تو چاہے گا چاند دو ٹکڑا ہو جائے دو ٹکڑا کر دوں گا میں بھوپ تو چاہے گا سورج پلٹائے پڑٹا دوں گا میں بھوپ تو چاہے گا پانی پہ پتھر باؤ پڑے دوروا دوں گا میں بھوپ تو چاہے گا ابو جیان کے پند مٹھی میں کنکر یا کلمہ پڑھ لے پڑھوا دوں گا میں بھوپ تو چاہے گا درات زمین پر چل پڑے چلوا دوں گا محبوب تُو چاہے گا تُو چاہے گا ابو لاب کے پیٹے کو دریدے پھار دے پروا تُو کا اس لیے کہ میں نے کائنات بڑھائی کتنا میٹھا جملہ کتنا پیارا جملہ تیرے میں نے کہا مولا تُو نے اپنے محبوب کے لیے کہا تیرے لیے اتنا میٹھا جملہ اتنا پیارا جملہ تُو نے مصطفیٰ کے لیے کہا تب پروردگار نے کہا میرے بندے ذرا دیکھ میرا حبیب مجھے کیا کہہ رہا ہے بولیے نا زبردستی سبحان اللہ نہیں بولیے محبت سے بولیے گا تو سواب ملتا رہے گا اور پیار سے میں نے کہا مولا کہاں دیکھوں کہاں عالمیں عرفات میں دیکھ عرفات کے میدان میں دیکھ شدت کی دھو پتریلی زمین میرے محبوب نے سیلے ہوئے کپڑے اتار دیے دو چادریں اپنے بدن پر ڈال لی امامہ اتار دیا زلفیں بکھیر دی اور اس پتریلی زمین پر زلفت کے میرے ہوئے کھڑا دے دی میرے محبوب لی مصطفیٰ نے کہا مولا مولا انہ سلاتی انہ سلاتی میری نماز تیرے لیے میرا قیام تیرے لیے میرا رکو تیرے لیے میرا سجدہ تیرے لیے میری عبادت تیرے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے لیے میری پندگی تیرے لیے میری تلاوت تیرے لیے مصطفیٰ نے کہا مولا میری عبادت تیرے لیے تو رب نے کہا محبوب اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي میرا طرور تیرے لیے مصطفیٰ نے کہا مولا و نزو کی میری قربانی تیرے لیے تو رب نے کہا محبوب السلام علیکہ یا ایوہ نبی میرا سلام تیرے لیے مصطفیٰ نے کہا مولا میری زبا تیرے لیے رب نے کہا رب نے کہا اے میرے محبوب میرا قرآن تیرے لیے مصطفیٰ نے کہا مولا میرا بھائی تیرے لیے رب نے کہا سارا چہار تیرے لیے ایوہ نبی پتہ پتہ بھول پھول یا سوی یا سوی پتہ پتہ بھول پھول یا سوی یا سوی اے بچا ہے اے کت کا بچا ہے اے بچا لوگ پہ چیز ہوتا رہی لیے دلو شریف پری اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دو چار پانچ منٹ اب میرے لیجے گا پریشانی تو نہیں ہے میں زبردستی بولنے کا عادی نہیں ہوں اتنا ہی کھلاتا ہوں جتنی بھوک لگی ہو چھوڑ دیجے نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا ان لوگوں سے صرف مشین رکھ لینے کا نام مستری نہیں ہے رہنے دیجے توجہ دیجے دروش شریف پڑے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یاد رکھئے گا کمپیوٹر کا سینہ پھیل ہو سکتا ہے مگر عاشقوں کا سینہ پھیل نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ آشق کا سینہ بہت اچھے آشق کا سینہ صرف سینہ نہیں ہوتا اسی سینے میں مصطفیٰ کا مدینہ ہوتا ہے اس میں آواز ٹھیک ہے اس میں اس کو ادھر بدلو ادھر ادھر کرلو آئیدہ ادھر کرلو اس کو لگا ہے دیکھا جائے اس سے بھی تھوڑی دے مائک جی کے سینہ نہیں کی ہے سینہ کی گھڑ بڑی ہے اس کی آواز جو ہے توجہ دیجئے خیر ان کے بھی روزی روٹی کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہو رہی ہے توجہ دیجئے سیٹنگ میں کچھ پریشانی ہے سیٹنگ میں کچھ پریشانی ہے توجہ دیجئے آپ کی اپنا چ hands feel sit mat یہ مائک نہیں بھی جو وہ ایک حضرات بلند آواز سے ضرور شریف پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ وسلم علیہ کے یا عبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمہ میں کوئی نعرہ لگانا جانتے ہیں ہے کوئی نعرہ لگانے والا مجمہ میں کوئی نہیں ہے نعرہ لگائیے تو بلند آواز سے نعرہ لگائیے تو کہ مجمہ پیدار ہو نعرہ ٹدیر نعرہ رسالت ہیت ملا جن نبی ہزرہ کیا ہوا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ افسانس لگ رہا آٹکی ہوئی ہے اس کی ہم جانتے تھے کہ چھیڑ چھاڑ کرنے سے جو بھی ٹھیک ٹھا چل رہا وہ بھی برباد ہو جائے گا ہالو ہالو اس طریقے سے زہن پھر سہید سہید بنا ہوا زہن پھر بکھر جاتا ہے تو پھر سوچنا پڑتا ہے سہید کو پھر سہید کو دروش شریف پڑی اللہ امد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاتم وسلام علیکی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سنیے میرے مصطفی نور ہے کیا ہے میرے نبی میرے نبی کیا ہے مگر میرے رب نے اس نور پر بشری لباس پہنا دیا نور پر بشری لباس میرے رب نے پہنا دیا اور جب میرے مصطفی بشر کے لباس میں دنیا میں آئے تو دیکھنے والے نے دیکھ کر کے کہا آنکھیں دو ہیں ناک شریف ہے کان شریف ہے چہرے مبارک ہے لبائے ناز ہے دندان مقدس ہے زبان فیض ترجمان ہے شکم منور ہے ایڑی شریف ہے مہر نبوت ہے ظلف مؤمبر ہے یہ سب دیکھنے کے بعد آدمی یہ کہے گا ہماری آنکھیں نبی کی آنکھیں ہمارے بدن نبی کے بدن نبی میری طرح سن لو میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ شان سے دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے جس میں نبی ہے جس کا کوئی سایا نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی